اسلام علیکم ناظرین اور اس کو ہم اچھا سا پکا لیں گے اور چینی کھول جائے اور اس کے بعد ہم تقریباً کوئی دو ڈھائی منٹ اس کو بوائل کریں گے اور ہم نے اس کو گاڑا نہیں کرنا لیکن اچھا پکا لینا ہے تاکہ اس کے اندر الائچیوں کے کچھ پو بھی بس جائے چینی بھی اچھی طرح گھل جا اور پک گیا ہے تو ہم کور کر سائیڈ پر رکھیں گے اور اب ہم گلاب جمل بنائیں شروع کریں گے اس کے لیے ہم نے لیا ہے جی ڈیڑھ کپ ملک پاوڈر یہ ہم نے نیڈو یوز کیا ہے آپ بھی یوز کر سکتے ہیں نیڈو آپ کو کوئی اور پسا تو آپ کو یوز کر لیجئے ایک بٹا تین کپ ہم نے لیا ہے میدہ ایک بٹا چار کپ ہم نے لیا ہے سوجی اور ایک ٹی سپون فل ہم نے لیا ہے بیکنگ پاوڈر کا یہ بیکنگ پاوڈر لینے ہے سوڈا نہیں لینا اور فل لینا ہے لیول نہیں لینا اور ساتھ ہم نے لے لیا ہے ایک ادد روم ٹیپریچر پر رکھا ہوا انڈا بہت تھنڈا انڈا نہ ہو روم ٹیپریچر کا بہتر رہتا ہے ساتھ ہم نے لیا ہے جی ہاف ٹیبل سپون یا ونٹ ای سپون آپ کہہ سکتے ہیں اس کو مکھن یہ آپ گھی بھی لے سکتے ہیں گھی جمع ہوا ہو پتلا نہ ہو یعنی پگلا ہوا نہ ہو اور ساتھ یہ ہے دو ٹیبل سپون ہماری یہ فریش ملک کی ملائی تھی جو ہم نے اس میں آڈ کر دی اور اس کو اب اچھا سا ہم گون لیں گے ہمیں اس میں ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں دودھ شامل کریں گے لیکن دودھ ہم دو ٹیبل سپون کر کے شامل کریں گے زیادہ نہیں شامل کریں گے ورنہ ایک دم سے یہ پتلا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اچھا سا گون لیجئے یہ بہت نرم نہیں گوننا چاہیے تھوڑا سا سخت ہو تو بہتر رہتا ہے لیکن بہت سخت بھی نہ ہو تو یہ ہم نے گون لیا ہے اب اس کو کور کر کے ہم تقریباً دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اب ہم اس کے ہاتھوں کو گریز کر کے اور اس کے گلاب جامن بنانا شروع کرتے ہیں گلاب جامن ہم نے ایسے ہی بنانا ہے جیسے ہم نے پچھلی والی ریسپی میں بنائے تھے کہ اس کے اوپر کوئی کریکس نہ ہو اور ایک سائز کے ہو ہمارے گلاب جامن بہت بڑے نہ ہو اور بہت چھوٹے بھی نہ ہو بس نورمل سائز کے ہمارے گلاب جامن ہوں اور ہم نے بلکل کریکلس گلاب جامن ہونے چاہیے دیکھیں ہم نے بنا لیا ہے سارے گلاب جامن اور اب ہم ان کو فرائے کریں گے جی ہمارا آئل ہو چکا ہے گرم بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے بلکل تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ گلاب جامن آپ ڈالیں تو اس کے اوپر سے لائٹ بابلز نکلنا شروع ہو جائیں بہت تیز نہ ہو گرم تیل برنہ وہ اوپر سے پک جائیں گے اندر سے کچھا رہ جائے گا بیچ میں گھٹلی بن جائے گی تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ بہت تیز گرم نہ ہو تیل اور ہلکا ہو گرم اور اس میں آپ نے اپنے گلاب جامن سارے ڈال دینے ہیں اور ان کو فرائے ہونے دینا ہے یہ گول گلاب جامن بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود پلٹتے رہتے ہیں خود ہی فرائے ہوتے رہتے ہیں ہمیں زیادہ چھیر کھانی کرنے کی ان کے ساتھ ضرورت نہیں پڑتی اور یہ ہم نے اناف گلاب جامن اس میں ڈال دی ہیں جو کہ عرب سے اس میں پک رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آنچ ہم نے تقریباً درمیانی سے ہلکی طرف رکھنی ہے تیز آنچ نہ ہو آپ کی ساتھ ہم نے اپنا پین رکھ لیا جس کے اندر ہم اپنے گلاب جامن نکالیں گے ڈائریکٹ چھیرے میں نہیں ڈالیں گے اس میں نکالیں گے ہم پہلے اور شیرہ ہم بعد میں اس میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے گلاب جامن اچھے کلر کے ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کو پاہر نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے گلاب جامن جو اپنا چندے ہو گئے ہیں کہ پکڑنے پہ ہاتھ نہیں جل رہا اور شیرہ بھی ہے ہمارا گرم نہیں ہے اب بہت زیادہ گرم ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے تو ہم اس میں شیرہ اب ایڈ کر دیں گے اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم ان گلاب جامنوں کو چھوڑ دیں گے اور یہ گلاب جامن اس میں شیرہ چوسیں گے پھول بھی جائیں گے دیکھیں ہمارے گلاب جامن ہو گئے ہیں تیار یہ پریزنٹیشن کے لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ پریزنٹیشن ایسے کر سکتے ہیں شیرہ ایڈ کیجئے اپنے گلاب جامنوں میں پستے سے سرف کیجئے اور یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے کتنے زبردست نرم اور بہت مزیدار آپ کو ریسپی پسند ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی